بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹائپ 4 ہائپر سنسٹیوٹی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں باتیں کروں گا ٹائپ 4 جو ہے اس کو ڈیلیڈ بھی کہتے ہیں اور سیل میڈییٹڈ ہائپر سنسٹیوٹی بھی کہتے ہیں اب جتنی بھی ہائپر سنسٹیوٹی کی ٹائپس ہم نے اس سے پیچھے پڑھی ہیں ان کے اندر انٹی باڈیز انوالو تھی اور وہ ریکٹ کر رہی تھی لیکن ٹائپ 4 ہے اس کے اندر انٹی باڈیز انوالو نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر تی سیلز یہ انوالو ہوتے ہیں تی سل میڈیٹڈ اب Jiszyنسٹیوٹی ہوتی ہے تو سی ڈی 4 سیلز ہوتے ہیں تی سلز دو طرح کے ہوتے ہیں سی ڈی 4 ہوتے ہیں اور سی ڈی 8 ہوتے ہیں تو سی ڈی 4 پوزیٹیو ہے ان کو ہیلپر تی سلز کہا جاتا ہے اور سی ڈی 8 پوزیٹیو ہے ان کو ساکٹو ٹاکسک سلز کہا جاتا ہے. اب کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں سیڈی فور سیلز انوالب ہوتے ہیں کچھ ایسی ہیں جس میں سیڈی ایٹ سائٹو ٹاکسک سلز انوالب ہوتے ہیں اب یہ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں سیڈی فور پوزٹیو سلز ہیں ہلپر سلز انوالب ہوتے ہیں اس میں آتی ہے ٹیبر کیلوسس ٹی بی آتی ہے سارکویڈوسس آتی ہے لپروسی ہوتی ہے اور ٹیبر کیلون سکن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم نیتیل سے دیکھیں گے تو یہ کنڈیشنز ہیں جس میں ہلپر ٹی سیلز انوالو ہوتے ہیں اور یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں ریومیٹ آرثریٹس ہے آر ایم سی سے اس کو نیمونک سے یاد رکھ سکتے ہیں ریومیٹ آرثریٹس آتی ہے کروہن ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کے لابہ ملٹیپل سکلیروسس جو ہے یہ ہوتی ہے یہ وہ ڈیزیز ہیں جس میں سی ڈی ایٹ سائٹو ٹاکسک سیلز وہ انوالو ہوتے ہیں اب جو ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیوٹی ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں فرسٹ اسپیکٹ is the contact ہائپر سینسٹیوٹی جس میں ہمیں بتا ہے کہ فورن کیمیکلز ہوتے ہیں فورن انٹیجنز ہیں وہ باڈی میں آتی ہیں اب اس میں کونسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں وہ نکل ہو سکتی ہے فرمیلڈی ہائیڈ ہو سکتی ہے پوائزن آئی بی یا پوائزن اوک جو ہیں پلانٹ میٹیریل یہ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ٹاپیکلی اپلائی ڈرگز جو ہیں سلفونامائیڈ ہو گئی نیومائسن ہو گئی یہ ہوتی ہیں اب جو ہماری باڈی میں جو ہوتی ہیں نارمل جو پروٹینز ہیں ان کے اگینسٹ جو انٹی باڈیز ہیں وہ نہیں بن رہی ہوتی ہیں وہ اس لیے نہیں بن رہی ہوتی ہیں کہ جو تھائیمس کی جب ٹی سلز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ تھائیمس جو ہے اس کو نیگٹیو سیلیکشن ہوتی ہے وہ ان پروٹینز کو ریکگنائز ہماری باڈی فوراں کے طور پر نہیں کر سکتی جو ہماری باڈی میں نارمل پروٹینز ہوتی ہیں لیکن اگر ایسا ہو کہ ان چیزوں میں سے جو میں نے ابھی بتائی ہے کوئی چیز آ جائے تو باڈی جو ہے ان سب چیزوں کو ہیپٹن کے طور پر ریکگنائز کرتی ہے اب ہیپٹن جب آتی ہے باڈی میں تو وہ نارمل پروٹینز کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور جب یہ ہیپٹن بائنڈ کرتی ہے نارمل پروٹینز کے ساتھ تو پھر ہماری باڈی کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ ان چیزوں کو ہیپٹینز کو اور ان کے ساتھ بائن پروٹینز کو فوراں کے طور پر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور جب اس طرح کرتا ہے تو جو انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں وہ ان انٹیجنز کو انٹیجنز کو جو کہ ہیپٹینز کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے ان کو سائٹو ٹاکسک ان کو سیڈی فور سیلز کی طرف لے کے جاتے ہیں اب سیڈی فور سیلز جو ہیں بعد میں پھر ڈیفرنشیڈ سیڈی فور سیلز جو ہیں وہ пр Gallery ہوتے ہیں T ہلپر سیلز 1 میں اور T ہلپر سیلز 17 میں تی ہلپر سیلز 1 جو ہیں وہ گاما انٹرفہرون کو اکٹیو کرتے ہیں اور گاما انٹریفہرون جو ہے میکرو فیجز کی ابلیٹی کو انہینس کرتا ہے تاکہ وہ فیغوسائیٹی کریں ان فوراں انٹیجن کو اور دوسرا وہ انٹرلیوکن 1 اور ٹیومور نیکروسیز فیکٹر الفا کی سیکریشن کو بڑھا دیتا ہے جو تی ہلپر سیل سیونٹین ہیں وہ انٹرلیکن سیونٹین اور ٹونٹی ٹو کو ایکٹیو کرتے ہیں جو کہ مور انفرمیٹری سیلز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اب دوسرا اسپیکٹ جو ہے میں نے ڈسکس کرنا تھا وہ ہے ٹیوبرکولن سکن جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی فرکوینٹی آس کسٹن ہے ایو ایچ ایس کا بہت دفعہ اس کو پوچھ چکا ہے تو اس لیے میں اس کو زیادہ ریال سے بتاؤں گا ٹیوبرکولن سکن ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریویٹیو ٹیسٹ تو یہ دو اس کے نام ہوتے ہیں اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پوائنٹ ون ایمل جو ہوتا ہے پیوریفائیڈ پروٹین ڈیریویٹیو سلوشن جو ہے وہ باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے انجیکشن لگایا جاتا ہے انٹرڈرمل انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کا اور آفٹر فورٹی ایٹ ٹو سیونٹی ٹو آرز اٹھ تاریس سے لے کے بہتر گھنٹوں کے بعد جو ہے ہماری جہاں پہ انجیکشن ہم نے لگایا ہوتا ہے وہاں پہ انڈیوریشن جو ہے اپیر ہوتی ہے اب انڈیوریشن جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سرکل بن جاتا ہے راؤنڈ سرکل جو ہے اس جگہ بن جاتا ہے تھوڑا سا اس سرکل کا ڈیومیٹر جو ہے اس کو میر کیا جاتا ہے اب جو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس میں انڈیوریشن کا ڈیومیٹر چار میلی میٹر سے زیادہ آ جائے تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اصل میں یہ ٹیسٹ ہم اس لیے کرتے ہیں ٹیبرکولین سکن ٹیسٹ جو ہے اس کی امپورٹنس کلینیکل یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو پاسٹ میں ماضی میں اس کو ٹیبرکولوسیس ہوئی تھی اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ اس کو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اگر اس کو ہوئی تھی تو اس کیا مطلب ہے کہ جب ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے تو اس کے انڈیوریشن اپیر ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو پاسٹ میں انفیکشن ہوا تھا تو اس کے اندر کچھ میمری ٹی سلز بن گئے تھے اور میکروفیجز بن گئے تھے تو اب جیسے ہی ہم نے یہ انڈییکشن دیا ہے اس کو اس کے اندر انٹیجنز موجود تھے لیکن یہ انٹیجن اٹینویٹڈ تھے مائکو بیکٹیرم ٹیبرکولیسز کے انٹیجنز تھے لیکن یہ لائیو نہیں تھے اٹینویٹڈ تھے اس لیے اس بندے کو اب جب ہم انجیکشن لگائیں گے اس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ اب اس کو ٹی بی ہو جائے اس کیونکہ اٹینویٹڈ جو ہے وہ اس کے اندر انٹیجنز تھے جیسے ہی انٹیجنز کا سلوشن اس کے اندر پروٹین ڈیریویٹڈ کو سلوشن ڈالا جاتا ہے تو وہ جو میکروفیجز اور میمری ٹی سیلز تھے جو کہ پہلی دفعہ اس کے انفیکشن کی وجہ سے موجود تھے وہ ریکٹ کیا انہوں نے اس جگہ پہ آئے انٹیجنز کے اگنس ریکٹ کیا ریسپونس دیا اور اس کے اندر انڈیوریشن جو ہے وہ اپیر ہو گئے so this was all about the type 4 hypersensibility thanks for watching